اسلام علیکم آج ہم بات کر لیتے ہیں سردیوں کی سوگات اخرود کے بارے میں اخرود کے بھی بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ وزن کو کنٹرول کرتا ہے جو لوگ اخرود کا یوز کرتے ہیں ان کا وزن تیزی سے کم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خوشک میوہ ہے اس سے ویٹ پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کا ویٹ کم ہوگا اور اس کے علاوہ اخرود کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ اس سے آپ کے دل کو تقویت ملتی ہے آپ کے دل کبھی ہوتا ہے اس سے اور یہ دل کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں یا جو بچے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہیں تو ان بچوں کو اگر یہ ڈیلی دیا جائے یہ ڈیلی سے ایک سے دو خرود ڈیلی دیے جائیں کیونکہ اب سردی چلے گی یہ سردی میں زیادہ کا یوز کر سکتے تھے لیکن اب گرمی کا موسم ہے تو بچوں کو دودھ کے ساتھ آپ ایک سے دو خرود ڈیلی دے سکتے ہیں یہ ان کی ہڈیوں کے لیے کافی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ خرود میں نے توڑ لیے تھے یہ خرود کا مغز ہے اکھروٹ ایک کافی مہنگا خوشک میوہ ہے تو اس کے فائدے بہت لوگ سردیوں میں اس کا کافی استعمال کرتے ہیں اور اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتا دیتی ہوں کہ اکھروٹ جو ہے وہ جگر کی صفائی کرتا ہے یہ ہمارے جگر کو ایک مشین کی طرح ساف کرتا ہے جس سے ہمارے جگر جو ہے وہ ہمارے پورے بلڈ کو صاف کرتا ہے تو یہ خرود سے جگر کی صفائی ہوتی ہے مطلب کہ یہ ہمارے جگر کو تندرست رکھتا ہے اس کے علاوہ خرود کا فائدہ جو بچے پڑتے ہیں اور دماغ کی محنت زیادہ کرتے ہیں جو لوگ ان کے لیے بھی اکھروٹ بہت اچھا ہے اس کا اکھروٹ کا اوئل بھی بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ آپ ڈیلی بیسیز پہ یوز کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اگر اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہے کہ آپ کو اس سے گرمی نہیں ہوتی تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ اکھروٹ ہیں شکریہ شکریہ